سلائی کا کوئی کام کرنا ہو تو سوئی میں دھاگہ ڈالنا پڑتا ہے اور جب ہم سوئی میں دھاگہ ڈالتے ہیں اور نہیں ڈالتا بار بار کوشش کرنے پر بھی جب سوئی میں دھاگہ نہیں ڈالتا تو ہم ایریٹیٹ ہو کر پیچ میں ہی کام چھوڑ دیتے ہیں اپنا کام کمپلیٹ نہیں کرتے اور سوئی دھاگے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سوئی کا جو چھید ہوتا ہے وہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے تو ہماری آئی سائٹ کمجور ہوتی جاتی ہے تو اتنے بڑی کچھید میں دھاگا ڈالنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح سے جب سلائی مشین پر ہم کام کرتے ہیں اور دھاگا ٹوٹ جائے اور ہمیں ڈالنا پڑے اور ہم اسے نہ ڈالے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کی پریشانی دور کرنے والی ہوں میں ایک بہت اچھا سلیوشن لے کر آئی ہوں اسی کے ساتھ مونکا's DIY میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے میں آپ کو دکھانے والی ہوں دو ایسی چیزیں جن سے ہم باریک سے باریک چھیدوالی سوئی میں بھی دھاگا ڈال سکتے ہیں تو آپ نے پہلے دونوں دیکھ لیجئے پھر میں آگے آپ کو یہ دونوں چیزیں میں نے کہاں سے لیے ہیں اور کتنے کیلئے ہیں سب بتانے والی ہوں تو یہ کیسے ورک کرتی ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے سوئی کے چھید میں میں نے اسے ڈالا اور اس میں دھاگا ڈالا اور بڑی آسانی سے باریک سے باریک چھیدوالی سوئی میں بھی دھاگا ڈال جائے گا تو آگے میں آپ کو پورا اچھے سے ڈیٹیل میں دکھانے والی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں باریک سے باریک چھیدوالی سوئی میں دھاگا ڈالنے والی اس چیز کو نیڈل تھریڈر دیتے ہیں وہ یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیکھتا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اون لائن اگر آپ کو نیڈل تھریڈر خریدنا ہے تو آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا ملتا ہے لیکن میں نے اسے لوکل مارکٹ سے خریدتا ہے یہ آپ کو ٹیلیوڑنگ والی شوپ سے ایزیلی مل جائے گا تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کتنے میں خریدتا ہے یہ صرف آٹھ روپے کا ہے تو اون لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مہنگا ملتا ہے سیم کمپنی کا ہے تو ابھی اس سے کرنا کیا ہے اس کے آگے بہت باری اقتار لگی ہوتی ہے اسے اس چھید میں ڈالنا ہے اور پھر اس میں ہمیں دھاگا ڈالنا ہے تو اتنے بڑے چھید میں ہم دھاگا آسانی سے ڈال سکتے ہیں آپ کی جتنے مچی آئی سائٹ بھی کھو آپ اتنے بڑے چھید میں دھاگا ڈال سکیں گے اور پھر اسے اس طرح سے پھول کرنا ہے تو دھاگا بہت ہی ایزلی کل جاتا ہے ایک بار پھر سے آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ سکیں تو اس تھیدر کو سوئی کے چھید میں ڈال لیں گے اور پھر جو تار والا بڑا چھید ہے اس میں ہم دھاگا ڈال لیں گے تو اتنے بڑے چھید میں ہم دھاگا آسانی سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بھی دھاگا ڈالنے میں پریشانی ہوتی ہے تو آپ نیڈل تھریڈر جرور رکھیں گھر پر اور پھر اس تھریڈر کو ہم باہر نکال لیں گے تو اس کے ساتھ ہی دھاگا بھی آ جائے گا تو اس طرح سے ہم سوئی میں دھاگا ڈال سکتے ہیں بہت آسان ہے اور دوسرا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے پانچ روپے کا خریدہ ہے یہ آگے سے ہک کی طرح بنا ہوتا ہے جس طرح سے کروشیا ہوتا ہے اس سے بھی دھاگا ڈالنا آسان ہے تو سوئی کے چھید میں ہم ہک والی سائٹ کو اوپر رکھیں گے اور اسے ڈال دیں گے اور ہک کے اوپر دھاگا ڈالیں گے اور پھر اسے پھول کریں گے تو دھاگا بہت آسانی سے سوئی میں ڈال جائے گا تو ایک میں نے پانچ روپے کا لیا ہے اور ایک میں نے آٹھ روپے کا لیا ہے تو ان میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ہم سلائب مشین کی سوئی میں بھی دھاگا ڈال کر دیکھ لیتے ہیں سلائب مشین کی سوئی میں دھاگا پہلے سے ڈالا ہوا ہے پہلے میں اسے نکال دوں گی اور پھر نیڈل تھریڈر سے اسے ڈال کر دکھاؤں گی تو پہلے میں آٹھ روپے والا نیڈل تھریڈر ہی جوز کرنے والی ہوں جو تار والا ہے میں نے آٹھ روپے والا اور پانچ روپے والا دونوں جوز کی ہیں ایک ہک والا ہے اور ایک تار والا ہے تو تار والا زیادہ یوزفل ہے ہک والے کی بجائے تو آپ لوکل مارکٹ سے یہ چیز لے سکتے ہیں اور اپنے سلائی کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں تو سیم پرسیزر ہے ویسے ہی سوئی کے چھید میں اسے ڈالنا ہے اور پھر اس میں دھاگا ڈال کر اسے پول کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو جرہ سا بھی یوزفل لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جور کریں اور کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ہی یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جلوی کریں تھینکیو فور وچن مائی ویڈیو ملتی ہوں ایک اور نئی یوزفل ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے دیکھتے رہیں مانکہ سکی آئی وائی مانکہ سکی آئی ویڈیو